اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں بلکل خیریت سے ہوں کہ تو آج میں ان ماں کے لئے ریسی بھی لے گئی ہوں جن کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کچھ کھاتے نہیں تو آپ یہ بنائیں ایم شور کہ آپ کے بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور یہ نیوٹریشن فل ہے سب سے پہلے جی میں نے آلو کو اچھی طرح بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد ٹھیکڈا کر کے اس کو چھیل لیا اور پھر میش کر لیا چار آلو ہیں میرے پاس ڈیڑھ پاؤ آلو لیے میں نے اور اس میں اب میں ایک انڈا ایٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی آدھا چمچ میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں نمک حسب زائق ہے آپ اپنی پسند کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں ایٹ کریں کہ ایک چمچ چینی چینی جی بہت ضروری ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ساتھ میں میں تھوڑی سی اس میں ہرہ دھنیا کاٹ کے ایٹ کروں گی باری کٹاوہ دھنیا اس میں ایٹ کیا ہے میں نے اب جی اس میں خن ڈالیں گے آدھی پیالی دہی اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی گندم کا آٹا تو جو ہمارے گھروں میں آٹا ہوتا ہے روٹی بنانے والا گندم کا آٹا وہ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی ڈیٹ پیالی ہم نے گندم کے آٹے کی آٹے کی آٹے کرنی ہے میں نے ایک ہی پیالی ڈالیا لیکن اس کو لبا لب بھرا ہوا تھا تو ویسے اس ریسی بھی کے حساب سے آپ نے ڈیٹ پیالی آٹ کرنے اس میں آٹا ساتھ میں جی آدھا چمچ میں نے کالی مرش پاورڈر آٹ کی ہے اس میں اب اس کو اچھی طرح سے ہم گونت لیں گے ہاتھوں کو اچھے سے واش کر کے ہم اس کو گونت لیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے تو یہ جی ہمارا آٹا تیار ہو چکے ہیں تو اینڈ میں اس پر ہم ایک چمچ کوکنگ آئل جو ہمارا ہوتا ہے کوکنگ آئل عام طور پر گھر میں استعمال ہونے والا وہ ایک چمچ اس پر ڈال دیں گے اور اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ہم اچھی طرح سے کور کر کے رکھ دیں گے یہ جی تین گھنٹے گزر چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈش میں نکال کے رکھ دیں گے تھوڑا سا ہم نے آٹا لیا جتنی ہم روٹی بناتے ہیں روٹی بنانے کے لیے آٹا لیتے ہیں نا اس کا آدھا ہم نے آٹا لے لینا اور اس طرح سے اس کو ڈش میں ہم رکھتے جائیں گے اس کی پراپر کوئی شیپ نہیں آئے گی کیونکہ یہ نرم ہوتا ہے لیکن بارحال جتنی ہم سے شیپ آئی ہم نے نکال لیا آٹا آئل کو گرم کریں گے اور اس میں ہم اس طرح سے اس کو ایٹ کرتے جائیں گے زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا ہم نے جس طرح سے شامی کی شیپ ہوتی ہے وہ شیپ ہم نے نہیں دینی اسی طرح سے ہی بس اٹھا کے اس کو ہم نے اندر ڈالتے جانے فلیم ہم نے میڈیم رکھنے نہیں تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے کچھے سے رہ جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنی اچھی لوک آ رہی ہے کتنی مزے کی لوک آ رہی ہے اس کی تو یہ جی ہم نے اسے میڈیم فلیم پر تیار کر لی ہے دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہوئے ہیں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل کریمی کریمی سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ ضرور بنائیے گا سب بچوں کے دل عزیز ہیں یہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں بہت مزے کے بنتے ہیں اور فل آف انرجی ہوتے ہیں یہ نیوٹریشن فل ہوتے ہیں کیونکہ اس پر گندم کا آٹا استعمال ہوتا ہے اندہ استعمال ہوتا ہے دہی آلو ہر چیزی صحت کے لیے بہت اچھی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا امید آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ